اور آپ کیسے معززین حیکائی قبیلے کے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے مقصد سے فرار ہو جانے کو ترجیح دی معاف کر دے ہمیں سردار ہم سمجھے کہ آپ مر چکے ہیں میں مر بھی جاؤں اگر تو مقصد زندہ رہے گا یہ مقصد رضاِ الہی ہے وہ جنہوں نے صرف اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ان پر چاہے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائے وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے میرا حکم ہے سردار دندار اور ان کا ساتھ دینے والے قبیلے کے معززین شورہ سے بے دخل کیے جاتے ہیں جو حکم سردار جو ہمارے مقصد سے وفادار نہیں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرتے قبیلے میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے کوئی جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کھلا ہے راستہ جو ہمارے مقصد سے پیچھے